پاکستان کے کرکٹ شایخین کی خوشیوں کو نظر لگ گئی سیکیورٹی خدشات پر نیوزیلینڈ کرکٹیم کا دورہ پاکستان ختم پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ونڈی میچز کی سیریز ملتوی پی سی بی کا کہنا ہے نیوزیلینڈ نے آج بتایا انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں سیریز یک طرفہ طور پر ملتوی کر دی گئی چیف اگزیکیٹیو نیوزیلینڈ کرکٹ کہتے ہیں دورہ جاری رکھنا ممکن نہیں نیوزیلینڈ کی کرکٹیم آج چارٹر تیارے کے ذریعے واپس روانہ ہوگی وزیراعظم عمران خان کا کیوی وزیراعظم کو فون فول پروف سیکیورٹی کی اغیندہانی یہ بھی بتایا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی دنیا میں سب سے بہترین ہے جہسینڈا آرن نے احتیاط کے پیش نظر دورہ ملتوی کرنے کی استعدا کی کیوی وزیراعظم نے بیان میں کہا ٹیم کا دور پاکستان منسوخ کرنے کی حمایت کرتی ہوں اندازہ کر سکتی ہوں کہ ایونٹ نہ ہونے پر سب کو افسوس ہوا جس کی بھی سازش ہے مجھے نام دیتے ہوئے مناسب نہیں ہیں ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں یہ ایک دستانیں پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا ہے دنیا کے عظیم ترین ہمارے ادارے ہیں کسی کے پاس کوئی تھرڈ کی انفرمیشن نہیں تھی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخی سازش ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دستانیں پہنے ہاتھوں نے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخ کر آیا جس کی بھی سازش ہے اس کا نام لینا مناسب نہیں مہمان ٹیم کی سیکیورٹی پاک فوج اور اس اسٹی کے پاس تھی نیوزیلینڈ ٹیم کی سیکیورٹی انچارج نے بھی اتمنان کا اظہار کیا ہمارے کسی بھی ادارے کو کوئی سیکیورٹی تھرٹ موصول نہیں ہوا نیوزیلینڈ نے خود دورہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ کے ساتھ اب آئی سی سی میں بات ہوگی چیورٹی کو جواز بنا کر دورہ منسوخ کرنا افسوسناک ہے ہمارے کھلاریوں اور شائقین کے لیے آس کے دن بہت مشکل ہے دورہ منسوخ ہونے پر کھلاریوں اور فینس کو مایوسی ہوئی سوال اٹھایا نیوزیلینڈ کس دنیا میں رہ رہا ہے نیوزیلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان ختم ہونے پر کپتان بابر آدم کا دکھ کا اظہار ٹویٹ کیا یہ سیریز لاکھوں کرکٹ فینس کے چہروں پر ہنسی بکھیر سکتی تھی سیریز اچانک ملتوی ہونے پر افسوس ہوا شویب اختر نے ٹویٹ کیا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ میں سیریز منسوخ کر کے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچایا کرکٹر محمد حفیظ نے لکھا سیریز ملتوی ہونا پوری قوم کے لیے افسوسناک ہے شاہد آفریدی نے لکھا سکیورٹ کی اگہیدھانی کے باوجود ایسا ہونا افسوسناک ہے لگتا ہے نیوزیلینڈ نے کسی کے کہنے پر دورہ ملتوی کیا جعوید نیادات کہتے ہیں ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ حکام کو کسی نے بھڑکایا ہو آقیب جعوید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جب بھی خوشیاں آئیں بھارت کو ناگوار گزرتی ہیں آمر سحیل بولے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ پر آئی سی سی خاموش ہو جاتا ہے ابھی وقت ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کو منانا چاہیے برطانیہ نے پاکستان کو کرونا کی ریڈ لسٹ سے نکال دیا ترکی سمیت دیگر آٹھ ممالک بھی نکالے گئے ممالک کی فیرس میں شامل بائیس ستمبر سے مسافروں کو کورنٹائن نہیں کرنا پڑے گا برطانیہ ہائی کمیشنر کرسٹن ٹرنر نے ٹویٹ کیا خوشی ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا پابندی کے پانچ سے چائمہ بہت مشکل تھے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہماری کاوشیں رنگ لائیں اور ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو شمبے سے ویڈیو پیغام میں کہا ریڈ لسٹ کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں کو تکلیف ہوئی اصد امر نے ٹویٹ کیا آخر کار پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا درست فیصلہ کیا گیا برطانیہ کے ہائی کمیشنر نے بھرپور معاپنت کی فواد شاہدری نے لکھا کرکٹ کی مایوس خبر کے بعد یہ ایک اچھی خبر ہے لا زوال قربانیوں سے امن و ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی پاکستان کا مستقبل انتہائی تابناک ہے ہم پورازم قوم ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبا کا جی سی یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب مزید کہا نوجوان پاکستان کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں کردار ادا کریں ہمارا نوجوان ہمارا اصل احساسہ ہے ہمیشہ اپنے مقاصد بلند رکھیں قائد کے ویجن کے مطابق جہدہ مسلسل اور وقار کے ساتھ بلندیوں کے لیے سرگرم رہیں آرمی چیف نے گریجوئٹس کو اسناد اور میڈلز بھی نوازے نیوزیلینڈ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی پر انٹرنیشنل کرکٹرز بھی مایوس ویسٹ انڈیز کے سابق اپتان ڈیرن سیمی نے ٹویٹ کیا گزشتہ چھ سال پاکستان گھوما ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا ویسٹ انڈیز کے کرکٹر شتر فین رادر فورڈ نے کہا کہ پاکستان کرکٹر کے لیے محفوظ ترین ملک ہے جنوبی افریقہ کے کرکٹر رائلی روزو اور سری لنکا کے انجلیو پریرہ نے بھی دورہ کی منسوخی کو افسوسناک قرار دیا پاکستان محفوظ ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے والا ہر عالمیں کھلاڑی گواہی دے رہا ہے پی ایس ایل کے پی ایل یا انٹرنیشنل تیموں کی آمد کسی نے پاکستان کی سیکیورٹی پر کوئی سوال نہیں کھڑا کیا شلانکا زمبابوے جنوبی افریقہ جیسی ٹی میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں کھلاڑیوں نے پاکستان کے خوبصورت علاقوں کا سفر بھی کیا ہے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوخی سے کوئی تعلق نہیں برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کا کہنا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن کے ملوث ہونے کی کیاس آرائیاں جھوٹی ہیں یہ نیوزی لینڈ کے حکام کا اپنا فیصلہ تھا جو آزادانہ طور پر لیا گیا سیریز منسوخ ہونا پاکستانی شائقین اور دنیا کرکٹ کے لیے مایوس کن ہے کرکٹ کے محاصفر حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی جنگ شروع میں سب فاسپورٹ کی عزت کراؤں گا مریم نواز کا وزیراعظم پر تنس مریم کے ٹویٹ پر حماد ازر نے جواب دیا ہم سے بے شک نفرت کرو لیکن دھرتی کی کچھ تو نمک حلالی کرو جس کی دولت سے باہر جائدادیں بنائیں جامع افغان حکومت صحیح پائیدار امن ممکن ہے وزیراعظم کا تاجک صدارتی محل کسر ملت کا دورہ پرتخاب کے استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا مختلف حصوں کا معاہنہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور تعاون کی یاد داشتوں پر بھی دستخط ہوئے نون فائلر پروفیشنلز کے بجلی بلز پر پانچ سے پینتیس فیصد تک ٹاکس آئیت ایپ بی آر نون فائلرز کے ٹیلپون اور بجلی کے کنیکشن منقطع کر سکے گا صدر مملکت نے ٹاکس چوروں کے خلاف آرڈننس چاری کر دیا غلط ٹاکس معلومات فراہم کرنے پر پانچ لاکھ جرمانہ اور ایک سال قید ہوگی آرڈننس کے تحت نیب اور نادرہ کو ٹاکس دہندگان کی تفصیلات تک پرسائی مل گئی شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا اوپوزیشن لیڈر نے کہا آرڈنس کے ذریعے بجلی کے بللوں میں پانچ سے پینتیس فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاس معاشی دہشت کر دی ہے نالائک حکومت خانہ جنگی کروانے پر تلیت ہوئی ہے پیٹرول کے بعد بجلی مہنگی کرنے کا بام آبام پر پھینکا کیا پی ٹی آئی دور حکومت میں مشترکہ مفادات کانسل کا دوسرا فیصلہ چیلنج سندھ حکومت نے مردم شماری کے بعد متبادل توانائی سے متعلق فیصلے پر پارلیمنٹ کو ریفرنس ارسال کر دیا مشترکہ مفادات کانسل کے خیام سے لے کر دوہزار اننے تک کوئی فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا تحریک انصاف کے دور میں پہلی مرتبہ مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلے اتفاق رائے کے بجائے کسرت رائے سے ہوئے سندھ کے سکولز میں مہنگے فرنیچر کے خریداری نائنٹی ٹو نیوز کے خبر پر ایکشن محکمہ تعلیم نے سپیشل سیکرٹی تعلیم آصف میمن کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی انکوائری کمیٹی سکول ڈیسٹ کے خریداری کے ٹینڈر کا جائزہ لے گی صوبائی وزیر سعید گنی نے آج اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا وہ خریداری کی ذمہ داری لیتے ہیں جس کو اعتراض ہے نیب چلا شاہے پی آئی اے نے اربائین کے لیے خصوصی فلائٹ آپٹیشن شروع کر دیا پی آئی اے کی خصوصی پرواز کراچی سے دمشق پہنچی تو وارٹر کینن سلوٹ دیا گیا پرواز میں بھی فاقی وزیر غلام سربرخان سی اے پی آئی اے ارشد ملک اور شام کے سفیر بھی موجود تھے پی آئی اے بارہ پروازیں نجف دو بغداد اور چار دمشق کے لیے آپریٹ کرے گا سی اے اے او ارشد ملک کا کہنا ہے قومی ارلائن ظاہرین کو مقام مقدسہ پہنچانے میں ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے موسیقی